پہلے تو میڈیا کے سبھی مطروں کا میں سواگت کرتا ہوں ہیجر کا دور کچھ لمبا ہو گیا تھا تو مجھے لگا کہ اب ملاقات ہونی چاہیے ابھی جن پر سیکرٹی پی ڈی ڈی نے آپ کو پاور سینیریو کیا ہے جینکے کا بتایا یہ سچ ہے کہ پچھلے تین ورسوں میں ہماری ٹرانسمیسن اور ڈسٹیبیوشن کپیسٹی میں کافی اکمنٹیشن ہوا ہے پہلے کی تنلہ میں بجلی بھی ہم زیادہ دینے لگے ہیں لوگوں کو لیکن دوسرا سچ یہ بھی ہے کہ ہمارا گھاٹا بھی بڑھ گیا ہے ابھی جیسا پنسپل سیکرٹی پی ڈی ڈی آپ کو بتا رہے تھے کہ دس روپے پر یونٹ بجلی خرید کے ایک روپے پچیس پیسے پر یونٹ بجلی دینے کی بھی استیتی ہے ایک تو پہلے سے ہی بھاری سبسیڈی ہم لوگ دے رہے ہیں اس میں بھی بیلنگ جو ہوتی ہے اس میں کتنا پیسہ آتا ہے آپ سب جانتے ہیں آر ڈی ایس ایس کے انترگت بڑے پیمانے پر میٹرنگ ہو اس کی کوشیس کی جا رہی ہے جو پہلے چالن میں یہ کوشیس ہے کہ سری نگر جمہو اس کے بعد جمہو کسمیر کے بڑے سہروں میں اسمارٹ میٹر لگایا جائے کئی پرکار کی بھرانتیاں لوگوں کے بیچ تھی کچھ جانبوچ کر کے بنائی گئی تھی اس کے بھی انتظامات پیڈی دیپارٹمنٹ نے کیے ہیں کسی کو بھی اگر سندے ہے کہ ہماری بیلنگ ٹھیک نہیں ہے تو میٹر ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے رینڈبلی بھی ہم لوگ ٹیسٹ کرا رہے ہیں اور جہاں سے سکایت آ رہی ہے ان کے میٹر بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ میں آپ کو اصورت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو میٹر سے جو بیل آئے گی وہ صحیح آئے گی اس میں آپ کا صحیح بڑا پیکشت ہے کیونکہ یہ اس تھی لنبے سمیں تک چلانا یہ بڑا مشکل کام ہوگا ہے دوسری کوشیس یہ ہوگی کہ جن فیڈر کو ہنڈیٹ پرسنٹ سمارٹ میٹر سے جوڑ دیا گیا ہے وہاں نیونتم کٹ ہوتی منیمم کٹیلمنٹ ہو اور ایک استطیق ہم لوگ ایسی ملانا چاہتے ہیں کہ جو ہنڈیٹ پرسنٹ میٹر فیڈر ہیں جہاں سے پیسہ ملنا ہے وہاں چوبیس گھنٹے بھیجلی اگر لوگ چاہتے ہیں تو چوبیس گھنٹے بھیجلی اپلت کرائیے سکے اسی سندر میں 18 اکٹوبر کو ماننیم پردھان منتری جی کے نترتو میں جو بھارت سرکار کی کیبینٹ ہوئی اس میں ایک بڑا مہتوپون فیصلہ ہوا ہے اور مکہ روپ سے میں وہی آپ کو بتانے کے لیے آپ کو آج اے ہاں منترت کیا ہوں 13 گیگا وارٹ رینیویربل اینرڈی کی ایک نئی پریو جنا گرین اینرڈی کاریڈور فیز ٹو انٹر اسٹیٹ ٹرانسمنسن سسٹم کو اپھی منجوری 18 کو پردھان منتری جی کے نترتو میں بھارت سرکار کی کیبینٹ نے دی ہے میں ماننی پردھان منتری جی کا حردے سے ایک قتگی ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس یوجنا کا لاب جو دیس کو ملے گا اس پہلو پر میں کم جاؤں گا جمہو کسمیر کو اس کا کیا لاب ہوگا اس پر زیادہ میں دھیان کے اندل کروں گا پچھلے دو ورسوں سے ہم لوگ خود بھی اس پر یوجنا کے لیے ڈلی میں پاور ملیسٹر صاحب کے ساتھ بھی بیٹک ہوئی ہمارے پرنسپل سیکیٹری پی ڈی ڈی نورت اس کو لے کر کے پریت نصیل تھے اور پاور ڈیفسٹ ہونے کی وجہ سے میں جانتا ہوں کہ یہاں ایک دور بیوستہ تھی جمہو کسمیر کی عوام کوئی تکلیفیں بھی جہنی پڑتی تھی اب اس پر یوجنا کی پریشت بھومی اور ڈیٹیل تھوڑا میں بتا دوں پھر میں جمہو کسمیر پر آتا ہوں آپ سب کو یاد ہوگا کی سوٹنتہ دیوست کے سمبودھن میں دوہزار بیس میں ماننی پردھان مندری جی نے لڈاک میں سیون پوائنٹ فائیب گیگا وارٹ سولر پارک کے ستھاپنا کی گوشنا کی تھی اس کے بعد منسٹری آف نیو اینڈ رینیویبل اینرڈی نے فیل سروے کر کے لڈاک میں بارہ گیگا وارٹ بیٹری اینرڈی سٹوری سسٹم کے ساتھ تیرہ گیگا وارٹ رینیویبل کپیسٹی ستھاپیت کرنے کی یوجنا بنائی یہ پریوجنا جب پوری ہو جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ جمہو کسمیر کو بھی سیس لاب ہوگا دیش کے باقی حصوں کو تو لاب ہوگا ہی اس پریوجنا کی کل انمانیت لگت بیس ہزار ساتھ سو تھیتر پوائنٹ سیون جیرو کروڑ ہے جس میں فورتی پرسنٹ لگبگ آٹھ ہزار تین سو نو پوائنٹ فوریٹ کروڑ روپے بھارت سرکار کی کیندری عویتی سہایتہ ہے with the 40% grant support the levelized transmission tariff will come down from 0.88 per unit to 0.55 per unit of power اب یہ ہمارے لیے win-win situation ہوگی لردہ کشتر کے complex terrain اور reverse climatic condition کو دھیان میں رکھتے ہوئے پریوجنا کیسے بنے گی اس پر بھی کافی دھیان دیا گیا ہے میں اس کے بیورن میں نہیں جاننا چاہتا آپ جانتے ہیں کہ وہاں temperature minus 45 degree تک جاتا ہے evalanche بھی آتے ہیں تو جو دنیا کی modern technology ہے special steel tower کا استعمال اور اس طرح کی تمام بیوستہیں اس میں کی گئی ہیں اور تیادھونک voltage source converter پر آدھاری high voltage direct current hvdc system اور extra high voltage alternative current یعنی e hv system بھی اس میں لگایا جائے گا اس سے round the clock supply سنشت کی جا سکی ایک نئی transmission line بنے گی جو ایمانچال پردیس پنجاب ہو کر کے حریانہ کی کایتھر تک جائے گی جو دوسرا ہماری ایک line ہے جمہو کسمیر میں لے allusting سری نگر line سے بھی اسے جوڑا جائے گا اور یہ جو ہماری existing 220 kv لے allusting سری نگر transmission line ہے اس سے کسمیر ویلی کو ایک alternative بیجلی ملنے کا سنسادھن اپلقد ہوگا آپ میں سینیک لوگوں کو پتا ہوا کہ allusting جو ہے وہ گاندربل جیلے مستیت ہے سردیوں کے دوران جیسا بھی ہمارے راجیز پرساد جی نے بتایا کہ ہائیڈرو پاور کا جنریشن سوہوی کروپ سے بہت کم ہو جاتا ہے اس کے آپ ریشنل ہونے کے بعد ہماری نربھرتہ ہائیڈرو پاور پر بہت کم ہو جائے گی بھویس سے میں ہمارے پاس آپسن بھی اپ لف دھونگے ایک کالک سے چار سو کے بی ایک ٹرانس میس